ویلکم بیک ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں آغاز کرنا تھا مجھے لیکن ویلکم بیک میرے موں سے نکل گیا ہو جاتا ہے لائیو میں تو اب ناظرین ایک واقعہ ارس کرتے ہوئے سبق کی طرف آوں گا حدیث پاک میں موجود ہے بلکہ روایات میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک مرتبہ عبداللہ ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو بہت سر بیمار تھے تو ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور پھر جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو ناظرین کچھ تھیلیاں جو رقم کی تھی وہ آپ نے جو ہے وہ عبداللہ ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو کی حوالے کی اور انہوں نے فرمایا کہ میں تو دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں میرے کسی کام کی نہیں ہے تو عبداللہ ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ہاں بیٹیاں تھی بیٹے نہیں تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے لیکن آپ کی بیٹیوں کی کام آئے گا تو فرمایا کہ میں نے انہیں ایسا سکھا دیا ہے کہ میری بیٹیاں کبھی بھی انہیں اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہا کہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے وہاں فقر و فاقعہ کبھی نہیں آتا تو میری بچیاں روزانہ اس وقت تک نہیں سوتی جب تک سورہ واقعہ نہیں پڑتی ہیں اور مجھے یقین ہے اب تک کبھی گھر میں فاقعہ نہیں ہوا میرے جانے کے بعد بھی کبھی ہمارے گھر میں فاقعہ نہیں ہو سکتا سب کچھ ہے لیکن میرے نبی کا فرمان اپنی جگہ اٹل ہے اور ناظرین و سامعین وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑتی تھی اور کبھی فقر و فاقعہ نہ ہوا آپ میں سے جو بھی رسک حلال کے معاملات میں پریشان ہیں یا فقر و فاقعہ خدا نہ خاستہ یہ نہج پہنچ چکی ہے تو ناظرین خدا کے واسطے نمازوں کی پابندی کریں اور سورہ واقعہ روزانہ پڑھنا شروع کریں حدیث پاک کے مطابق پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فقر و فاقعہ کیسے آپ کے گھر سے آپ سے دور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو رسک حلال وسیع مقدار میں عطا فرمائے